اب یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک پارٹی سنگل لارجس پارٹی کو ڈویلپ ہوئی ہوئی سیلیکشن میں اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی لیڈ کرے گی اور اب اس کے پاس دو آپشنز میجر ہوں گے ایک آپشن تو یہ ہوگا کہ کیا وہ پاکستان پیپس پارٹی کو ساتھ شامل کرے گی میرے خیال نون لیگ پاکستان پیپس پارٹی کو آفر کرے گی کیونکہ اس کے پاس سیکنڈ آپشن کوئی نہیں ہے اور اگر پاکستان پیپس پارٹی یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے آپوزیشن میں بیٹھنا ہے تو پھر ان کو ساری چھوٹی پارٹیز ملا کے اپنے ساتھ اور ازاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملا کے پھر ایک گورنمنٹ بنانی پڑے گی اور وہ جو گورنمنٹ ہوگی اس کی کیابنٹ بہت بڑی ہوگی کیونکہ جب آپ ازاد لوگوں کو شامل کرتے ہیں تو تین تین چار چار ازاد مل کے وہ ایک ایک وزارت کا مطالبہ کر دیتے ہیں تو اگر آپ فرض کر لیں کہ اسی سیٹیں اگر پاکستان مشرم لیگ نون کی ہو گئی اور ان کو ستر سیٹیں اور چاہیے ہیں تو پھر وہ پینتیس وزارتیں ان کو دینی پڑے گی اب پینتیس وزارتیں اگر وہ اپنی پارٹی کے علاوہ کسی کو دیتے ہیں تو پھر وہ ایک ڈس بیلنس ہا ہو جائے گا پھر گورنمنٹ چلانی مشکل ہو جائے گی ان کے لیے تو کسی بڑی پارٹی کے ساتھ یہ اتحاد کرنا پڑے گا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے ابھی کیونکہ ابھی جو ایڈزلٹ اس وقت تک ہمارے سامنے ہیں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان مشرم لیگ نون اور پاکستان پیپر ساریٹی پارٹی دونوں مل کے گورنمنٹس بنائیں گے اور جو چھوٹی پاکٹس ہیں چھوٹی پارٹیز ہیں انہوں سب کو ساتھ شامل کریں گے لیکن زیادہ وزارتیں نہیں دے سکیں گے یہ نہیں کہ مولانا فضل علیمان صاحب کو تین وزارتیں دے دیں مزمیل ابھی شریف شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی اس خصوصی چانسیمشن میں شریف شاہین صاحب کیا کہیں گے اب تک جو نتیجہ آ رہا ہے کیونکہ آپ کے بھی بہت سارے تحفظات سامنے آ رہے ہیں الیکشن کمیشن اس کے پروسس پہ شریف شاہین صاحب ریجیکشن میں ڈالے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اینہ 26 مہمن کا نتیجہ بھی آ رہا ہے ذرا وہ بھی ہم بتا دے اینہ 26 مہمن ساجد خان صاحب کامیاب ہوئے ہیں آزاد امیدوار ہیں اکتالیس ہزار چار سو نواسی ووٹس لے کر کامیاب ہوئے لگتا ہے زیادہ ووٹ پول یہاں پہ نہیں ہوئے ٹرن آؤٹ شاید اتنا زیادہ نہیں ہے یا میں بھی ہلکا چھوٹا ہے محمد عارف صاحب ان کی مقابلے میں انیس ہزار نو سو تیس ووٹس لے پائے ہیں سو جو غیر حتمی غیر سرکاری ایک سو پچانوی پولنگ سٹیشنز کا مکمل نتیجہ اینہ 26 سے آ رہا ہے یہ نئے ذم شدہ اتنا ہے یہ نئے جو پہلے ایکس فالی علاقہ جات جن کو ہم جانتے تھے یہ اب کیونکہ یہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایکس فالٹا گا جاتا ایکس فالٹا جو ہے وہ اب خیبر پختونخواہ میں شامل ہو چکے ہیں تو یہ یہاں پر پہلے بھی ووٹ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا تھا لیکن اس مرتبہ بھی شاید یہی وجہ ہے کہ جو آپ کو عام حلقوں کے اندر ایک ووٹ نظر آتا ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ٹرن آؤٹ وہ نہیں ہے دیکھیں ایک شخصیت کی تعریف جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے خواجہ صادر رفیق صاحب کا اگر آپ ٹویٹ پڑے ہیں جی جی اتنا پرومیسنگ ہے شکست تسلیم کیا انہوں نے اور مبارک بات دی اس طرح بھی نہیں کی کہ صرف یہ لکھ دیا انہوں نے مبارک بات بھی دی اور یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کل کو ملکو قوم کے حق میں فیصلے کریں جی بلکل ٹھیک اس میں ہم بات کرتے ہیں مضمی نتیجہ ایک عمر عیوب خان صاحب بڑی عام سیٹ تھی تحریک انصاف کے لیے انڈیپیننٹ لڑ رہے تھے ہوئے اس لی لیکن ان کے مرکزی رہنمہ ہیں این اے اٹھارہ حریپور عمر عیوب خان صاحب جیت گئے ہیں ایک لاکھ بانوے ہزار نو سو اٹالیس بہت بڑا نمبر ہے ایک لاکھ بانوے ہزار نو سو اٹالیس ووٹس لے کر کامیاب ہوئے ہیں کوئی کیمپین نہیں کر پائے اس لیے بابر نواز ان کے مقابلے میں شیر کے کینڈیٹ ایک لاکھ بارہ ہزار بیس ووٹس انہوں نے بھی لیے لیکن یہ مارجن آلموس کوئی ستر ہزار سے بھی جاتا ہے بڑے الیکٹبل ہیں عمر عیوب صاحب آپ یہ مت بولیے تحریک انصاف سے تو یہ نون لیگ کے صاحب بھی بہے لیکن یہ الیکٹبل ہیں اور یہاں پر ان کا اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ اچھا خاصہ ہے تب ہی یہ کاف لیگ سے لڑیں پیپلز پارٹی سے لڑیں مسلم نے اگنون سے لڑیں یا پاکستان تحریک انصاف سے لڑیں تو یہ الیکشن جو ہے وہ آپ ان کا ریزلٹ دیکھیں اور اس مقابلہ بھی جانے کے بعد یہ سیکریٹری جنرل بھی ہے پاکستان تحریک انصاف ہے ان کا ایک حیران کن بیان مجھے یاد آ رہا ہے کہ سیپیک عیوب خان صاحب نے شروع کیا اچھا وہ میں ذرا حیران اینشن روڈ جو سلک روڈ ہے وہ تو انشن روڈ ہے اگر ہم موقع رہے ہیں مجھے این اے دو سو اٹھائیس دادو ہے اگر میں صحیح پڑھ پا رہا ہوں دادو ٹو ہے جی ہے بلکل سندھ کا علاقہ ہے این اے دو سو اٹھائیس رفیق احمد جمالی تیر کا نشان اٹھانوے ہزار چار سو اکاون ووٹ کے ساتھ انہوں نے پچھاڑا ہے کریم علی جتوئی صاحب کو جو کہ جی ڈی اے کے سٹار کے پائے ہیں اٹھاون ازار چار سو اکاون مجموعی طور پر ووٹس لے پائے ہیں این اے دو سو اٹھائیس دادو ٹو یہ حلقہ ہے جی ڈی اے کا ستارہ جو وہ نکل نہیں سکا جی ڈی اے کا ستارہ اس مرتبہ انتخابات کے بہت ہی کم شاید ایک سیٹم نے اب تک تشکرہ کیا ہے پیپلز پارٹی سے تھوڑی سی مسکمیٹمٹ ہو گئی ایدر بائیس جی ڈی اے کے بہت سے مزید لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے تھے نہیں ہوئے تب بھی اس طرح آر رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا اور یہ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری جو سلائیڈ آپ کو بتا رہی ہے تقریباً ہنڈر پرسنٹ نتائج آ چکے ہیں سب ہی حلقوں کے بہت کم ایسے حلقیں جہاں پہ ابھی مکمل لیزارٹ آرکنی کمپائل نہیں ہوا لیکن یہ نیچے ہماری جو سلائیڈ ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے اور ہمارا الیکشن سل آپ کو مسلسل آگاہ رکھے ہوئے ہیں سنس لاسٹ مینی آورز یہ ہے این اے سکسٹی ٹو گجرات چودری علیہ صاحب یہاں پہ جو آزاد امیدوار کے طور پہ ہیں بلکل عابد رضا کوٹلا صاحب آگے ہیں تو دوسری جارے یہ ہم آپ کو پی ایم ایل این کے حوالے سے بتا رہے ہیں یہ بڑا لاؤس ہے پی ایم ایل این کے لیے عابد رضا کوٹلا کا الیکشن ہارنا یہ گجرات اور اس کے آس پاس اگر میں نمبر رہمان بتا دوں پھر آپ ضرورش پہ کومنٹ کیجئے گا چودری علیہ صاحب اٹھ سٹھ ہزار نو سو باون ووٹس لے پائے ہیں گجرات ون اینے باسٹھ کل بھی ہم نے اس حلقے کو ٹچ کیا تھا آپ ہی نے اس کا ذکر بھی کیا تھا اور تیتالیس ہزار پانچ سو نواسی ووٹس لے پائے ہیں سو اس طرح یہ سیٹ نون لیگ نہیں جیت پائی انڈیپیننٹ جو کینیڈیٹ ہیں وہ اس سیٹ پہ کامیاب ٹھہریں عابد رضا کوٹلا صاحب اس حلقے کے مسلم لیگ نون کا اگر نام اگر آپ دیکھیں تو وہ عابد رضا کوٹلا جب وہ نظر آتے ہیں انہوں نے ٹکٹوں کے فیصلے بھی کیے لیکن ان تمام حلقوں کے اندر مسلم لیگ کاف بھی موجود ہوتی ہے پیپلز پارٹی بھی یہاں پر ہے مسلم لیگ نون بھی ہے اور پی ٹی آئی بھی ہے تو یہ ایک چار پارٹیاں جو ہے وہ زور لگاتی ہیں لیکن عابد رضا کوٹلا صاحب جو ہیں وہ بڑے بڑے مشکل حالات میں بھی انہوں نے یہاں سے اسی نون لیگ کے لیے اس گجرات کے حلقے سے ایک انڈیپیننٹ کا جیت جانا اور پرویز علاہی صاحب کی اہلیہ کا ہار جانا یہ کیسا ہے گجرات دیکھیں پرویز علاہی کی جو اہلیہ ہیں وہاں پر مارجن جو ہے وہ کل جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ان کا مارجن جو ہے وہ بہت زیادہ تھا اور جو فارم 45 جس کی بات کی جاری ہے وہ بھی جب شیئر کیا جارہا تھا تو اس کے اندر بھی ڈیفرنس جو ہے وہ بہت زیادہ تھا لیکن سرپرائزنگ ہے اب یہ تو حلقوں کے اندر جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں کمپائل کرنے میں وقت لگ گیا کمپائل کرنے میں ان کو وقت ریزلٹ تو آگیا ہے لیکن یہ کہ وہ جو ڈیفرنس کل بہت زیادہ نظر آرہا تھا اب یہ سمجھ نہیں آتا کہ اب وہ ڈیفرنس جو ہے وہ ایک دم سے چودری سالک کی جو ہے وہ آپ میں بہت زیادہ کیسے ہو گئی کیسے آگئی چاہی جوئی صاحب کوئی کورمنٹ اس پہ آپ کا نہیں میں آبا بھی چاہتا ہوں مجھے واقعی نہیں بتا اچھا آپ کو ریزلٹ کا نہیں بتا سر یا آپ ہلکے یہ بارے میں آپ کہہ رہے ہیں سوال کیا آپ سوال میرا یہ ہے کہ آپ اس ڈیفرنس کو وہیں پہ ایک انڈیپیننٹ چارپائی کے نشان پہ جیتے ہیں حالانکہ پرویز الائی صاحب کی اعلیہ جو کہ نون تھی زیادہ اور زیادہ ہائلائٹڈ بھی تھی ان کے جب وہ بیلٹ پہ وہ جب پہ جمع کرانے گئی کیسے الائی صاحبہ نے کتنے ووٹ آتا جی کتنے ووٹ لیے اب نتیجہ دکھا دیجئے ہم اس کے بعد ہم بتا سکتے کہ ووٹس کیا مارجن بہت بڑھا ہے کیسے الائی بھی انڈیپیننٹ ہاں انڈیپیننٹ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب اس پہ ایک امیدوار جیت کے انڈیپیننٹ اسی بیک اپ کے ساتھ دوسرا نہیں دیتا مجھے ووٹس کا پتہ نہیں ہے تو میں اس پہ کیا توفر ذرا اگر آپ نتیجہ ہمیں دکھا پائیں کیسے الائی صاحبہ والا تو ہم اس پہ بھی تھوڑا سا کومنٹ لے لیں گے چونکہ گجرات کا یہ بڑا اہم حلکہ ہے اور یہاں پہ ایک میم جو بہت چل رہی ہے وہ پپو اور بتیجے کا مقابلہ یہ یہاں پہ بہت ڈسکس کیا جا رہا ہے چونکہ چودری شجاعت صاحب کے صاحبزادے اور چودری پرویز الائی صاحب کی جو اہلیاں ہیں ان کے درمیان یہاں پہ یہ مقابلہ تھا جو کی ہو رہا ہے چلیں جب ہمارے پاس ہلکا ڈسپے ہوتا ہے تو ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں بات یہ ہوتی ہے کہ پپو جو ہے نا وہ بڑی ظالم ہوتی ہے ہمارے موشنے میں بڑی پپو کے حوالے سے میمز بھی ہیں تو یہاں پر جو ہے نا پپو کے ساتھ ہاتھ ہو گیا جو لگ رہا ہے کیونکہ کل جب انیشلی ریزلٹس آنا شروع ہوئے تھے تو یہاں پر بڑی لیڈ تھی کیسرہ الائی صاحبہ کی اور مطلب تھا آگیا جی چودری سالے کو سینٹ اینے چونسٹھ جاوے چودری صاحب ایک لاکھ پانچ ازار دو سو پانچ